موسیقی موسیقی ٹھیک ہے تو چلو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو یہاں پہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے میسیج رائٹنگ ہم جو ایک میسیج ہے اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں میسیج رائٹنگ ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس پہلے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو ہمیں خیال رکھنے ہیں میسیج لکھنے کے دوران کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جیسے سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے جس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے وہاں پہ وہ ہے ہمیں ایک باکس بنانا پڑتا ہے جب بھی ہم ایک میسیج لکھیں تو میسیج لکھنے سے پہلے ہمیں میسیج کے باہر ایک باکس بنانا پڑتا ہے کچھ پیٹروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک باکس بنانے میں ایک ماکس ملتا ہے جو باکس چھوڑ دے گا اس کو وہ ایک ماکس کٹ ہو جائے گا بیچ میں کیا لکھا ہو وہ دوسری بات ہے لیکن باکس بنانا سب سے ایمپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ میسیج رائٹنگ میں ہمیں ایک باکس بنانا ہے جیسے وہ میں بعد میں دکھا ہوں گا کیسے ہم باکس بنائیں گے یہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے بعد جو دوسرا سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ جو ہم میسیج لکھتے ہیں یہ انفارمل وے میں لکھتے ہیں یہ کسی فارمل وے میں نہیں لکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں جیسے ہم لیٹر رائٹنگ میں لکھتے ہیں دا پرنسپل یا دا منیجنگ ڈیریکٹر ایڈ سٹرا یہاں پہ ایسے کچھ نہیں لکھنا ہوتا ہے سیدھا ہم سیلوٹیشن کرتے ہیں یہاں پہ جیسے ہم دیئر انکل لکھیں دیئر موم لکھیں یا پرنسپل لکھیں میسیج ہمیں جس کو لکھنی ہے سیدھا سیلوٹیشن اس کے علاوہ ہمیں ڈیٹ لکھنا ہوتا ہے اور ٹائم لکھنا ہوتا ہے ہم کب لکھ رہے ہیں اور اس ٹائم کیا ہے اس سمیں ٹائم اگر لکھیں تو بھی ٹھیک ہے اگر نہ لکھیں تب بھی چلے گا میسیج رائٹنگ میں لیکن لکھنا ہی زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ اس سے میسیج آپ کی بہت اچھی لکھتی ہے ٹھیک ہے تیسرا پوائنٹ جو ہوتا ہے ہمیں یہاں پہ اپنے سے خود سے کوئی پوائنٹس ایڈ نہیں کرنے ہوتے ہیں جو پوائنٹس وہاں پہ انہوں نے دکھئے ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہوتے ہیں ہمیں بس وہی لکھنے ہوتے ہیں مطلب ہم صرف لکھیں گے وہاں پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوں گے جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی جو وہی سے انہوں نے دی ہوں گی بلکہ خود سے ہم کوئی پوائنٹ اس میں ایڈ نہیں کریں گے جس سے میسیج کی جو ریدم ہے وہ ختم ہو جائے گی تو چوتھا پوائنٹ جو ہے جو ہمیں یہاں پہ دیان رکھنا ہوتا ہے کہ ہم شارٹ سینٹنس لکھ سکتے ہیں مطلب شارٹ سینٹنسز میں ہم اپنی بات وہاں پہ رکھ سکتے ہیں ہمیں لمبے لمبے سینٹنس لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے اگر ہم پانچوے پوائنٹ کی بات کریں تو پانچوے پوائنٹ ہمارا جو بنتا ہے وہ ہے کہ بہت سو بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوجن ہوتا ہے کہ ہم کس ٹینٹس میں لکھے پریزنٹ میں لکھے پاسٹ میں لکھے فیوچر میں لکھے تو ہم کسی بھی ٹینٹس میں لکھ سکتے ہیں مان لو اگر ہمیں کل کوئی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس کے مطلق لکھنا ہے تو ہم فیوچر ٹینٹس میں لکھیں گے ابھی کچھ ہو رہا ہے تو پریزنٹ ٹینٹس میں تو ٹینٹس کا کوئی یہاں پہ جنجٹ نہیں ہے آپ کسی بھی ٹینٹس میں اپنی میسیج کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور چھتا پوائنٹ کیا ہوتا ہے ہمیں انڈیریکٹس سپیج میں لکھنا ہوتا ہے مطلب جب بھی ہم میسیج رکھتے ہیں ہمیں کسی اور کی بات کسی اور تک پہنچانی ہوتی ہے مان لو پرنسپل نے ہمیں کوئی بات کہی اور کہا کہ یہ سٹوڈنٹر تک پہنچا ہو اس کا مطلب ہے مجھے پرنسپل کی بات سٹوڈنٹر تک پہنچانی ہے تو میں یہ انڈیریکٹس سپیج میں پہنچاؤں گا کیونکہ یہ مجھے اپنی بات نہیں ہے یہ پرنسپل کی بات ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ انڈیریکٹس سپیج کا استعمال کرتے ہیں اور جو ساتھوہ پوائنٹ ہے ہم یہ دو چار لائنز میں میسیج کو ختم کر دیتے ہیں مطلب لیس دین فیپٹی ورڈز کا لیس دین فیپٹی ورڈز کا استعمال کرتے ہیں میسیج لکھنے کے لئے ٹھیک ہے یہ کسی امپورٹنٹ پوائنٹس ہے جو ہم میسیج رائٹنگ میں جن کا ہم خیال رکھیں گے پہلا پوائنٹ ہے ہم ایک بکس بنائیں گے دوسرا پوائنٹ ہے ہمیں کوئی یہ کیونکہ یہ فارمل نہیں ہے انفارمل ہے جیسے اپنے ماں سے بات کرتے ہیں اپنے بائی سے بات کرتے ہیں ویسے اس کو کہتے ہیں انفارمل ہوئے ہے تو ہم سیدھا سیلیوٹیشن لکھنے کے بعد ڈیٹ اور ٹائم لکھتے ہیں ٹائم لکھے کوئی ٹھیک ہے نہیں لکھے تب بھی چلے گا اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ ہمیں صرف امپورٹنٹ پوائنٹ جو وہاں پہ دیئے ہوں گے وہی لکھنے ہمیں خود سے اس میں پوائنٹس ایڈ نہیں کرنے ہیں پانچ اور چوتھا پوائنٹ جو ہے ہم شارٹ سینٹنس میں جو میسیج لکھیں گے کوئی لمبے لمبے سینٹنس نہیں ڈالیں گے اس میں پانچھوہ پوائنٹ کسی بھی ٹینس میں لکھ سکتے ہیں چاہے پریزنٹ ہو پاسٹ ہو ہو فیوچر ہو چھٹا پوائنٹ ہم انڈیریکٹ سوپیج میں لکھتے ہیں کیونکہ یہ ہماری اپنی بات نہیں ہوتی ہے کسی دوسرے کی بات پہنچانی ہوتی ہے کسی تیسرے شخص کے پاس تو ہم انڈیریکٹ سوپیج میں لکھتے ہیں ڈیریکٹ سوپیج میں نہیں لکھتے ہیں اور جو لاسٹ پوائنٹ ہے کہ ہم یہ شارٹ میں دو چار لائنز میں ختم کرتے ہیں پچاس ورڈ سے کم مطلب ویڈن فائی منٹ ہم میسیج کو ختم کر سکتے ہیں لکھنے میں اور پورے پانچ مارکس حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا پچھلے سال کا ایک کوسچن جہاں پہ جو کوسچن آیا تھا اور اس کو میں یہی پہ کنورٹ کر کے آپ کے سامنے دکھاؤں گے کہ ہم ایک میسیج کو کیسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ ہے پچھلے سال کا جو یہ جے کہ وہ اس کا ایک کوسچن آیا ہوا تھا پچھلے سال جس میں انہوں نے پوچھا ہے میسیز ویمل چودری پرنسپل آف ہیر سیکنڈری سکول کوٹھی باغ ٹھیک ہے یہ ایک لیڈی پرنسپل ہے جو ایک کوٹھی باغ کا جو ہیر سیکنڈری سکول ہے اس کی جو پرنسپل ہے اس کا نام ہے میسیز ویمل چودری ٹھیک ہے سرنگر آسک اس ہر اسسٹینٹ تو ڈراپٹ ایم میسیج آن ہر بیہاف فور دا کلاس ریپریزنٹیٹیوز اینڈ دا سٹاپ سیکریٹری تو وہ کیا کہتی ہے وہ اپنی اسسٹینٹ کو کہتی ہے کہ آپ میرے مطلب آن بیہاف آپ مطلب پرنسپل کے جو ہے اس کے بیہاف پر ایک میسیج لکھے کن کو کلاس ریپریزنٹیٹیوز جو ہوتے ہیں اور جو سٹاپ کا جو سیکریٹری ہے ان کو ایک میسیج آپ لکھیں ٹھیک ہے اس میں کیا لکھنا ہے یہ انفارمیشن دی ہے میں ہم نے اور اس سے کے میسیج لکھنا ہے انفارمیشن کیا دی ہے پہلا پوائنٹ جو سٹوڈنٹس ہے وہ چوری چوری موبائل فونز کو سکول میں لے آتے ہیں ٹھیک ہے انہی پوائنٹس کو ہمیں یوز کر کے ایک میسیج لکھنا ہے ٹھیک ہے جو دوسرا پوائنٹ دیا ہوا ہے وہ ہے سینڈنگ ایسیم ایس میسیج کارلز اینڈ ایون ٹیکنگ فوٹوز آپ کلاس میٹرز کلاس میں ایک دوسری کو میسیج بیجتے ہیں میسیج کارلز کرتے ہیں اور فوٹوز کھینچتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے تیسرا پوائنٹ انڈسپلون کرییٹڈ دیا رہا پان اس سے کلاس میں انڈسپلون ہو جاتا ہے چوتھا پوائنٹ اب کیا کرنا ہے آل کلاس رپریسنڈیٹوز انکلوڈنگ سٹاپ سیکریٹر تو اس سے کیا ہوتا ہے جب وہ ایسیم ایس میسیج کارلز وغیرہ فوٹوز اٹھاتے ہیں تو اس سے کلاس میں انڈسپلون کرییٹ ہوتا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ پنسپل کے بیہا پہ جو کلاس رپریسنڈیٹوز ہوتے ہیں جن میں سٹاپ سیکریٹری اور سٹاپ سیکریٹری کو بھی اس میں شامل کرنا ہے ان کے نام ہمیں ایک میسیج دکھنی ہے جس میں ہمیں دکھنا ہے کہ ہمیں ایک میٹنگ کرنی ہے اس کے حوالے سے اس بارے میں جو یہ پرابیم سکول میں چل رہی ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کو ہم کیسے سالو کریں گے سب سے پہلے جو ہمارا وہاں پہ آنسر شیٹ ہوگا وہ اس طریقے کیا ہوگا تو ہم وہاں پہ ایک باکس بنائیں گے کیونکہ جیسے میں نے بتایا پہلا پوائنٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹ باکس بنانا ہے باکس بہت ایمپورٹنٹ ہے بنانا اگر نہ بنائے تو اس سے مارکس کٹ ہو سکتا ہے تو باکس کو ہم کیسے بنائیں گے ہم سکیل کا استعمال کر کے ایک باکس بنائیں گے جیسے میں نے بنایا ہوا ہے لیکن نیچے میں نے ابھی بند نہیں کیا ہوا ہے کیوں کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ نیچے جو یہ باکس ہے وہ کتنا بڑا ہونے والا ہے ہماری میسیج کتنی بڑی ہونے والی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اپنی میسیج کو شروع کر کے پہلی لائن چھوڑ کے دوسری لائن کے بیچ میں ہم سٹارٹ کریں گے ہم لکھیں گے میسیج کیونکہ ہمیں ایک میسیج بیج نی ہے ہم لکھیں گے میسیج کیونکہ ہمیں ایک میسیج لکھنی ہے ٹھیک ہے اس کی جو اگلی لائن ہے اس میں ہمیں میں کیا بولا تھا سب سے پہلا پوائنٹ باکس بنانا ہے اس کے بعد ہمیں سیلیوٹیشن جس میں ہمیں دیٹ اور ٹائم ڈالنا ہے تو اس کے بعد جو نیکس لائن ہے اس میں دیٹ ڈالوں گا مان لو جیسے کہ آج کا ڈیٹ ہے سیونٹین تو سیپٹیمبر ٹو تیوزنٹ ٹوئنٹی ٹھیک ہے تو میں نے دیٹ ڈال دیا ٹائم اگر کوئی ڈالے تو ٹھیک ہے نہ ڈالے تو بھی چلے گا ٹائم ہم یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اس کے نیچے اگلی لائن میں آگے جا کے یہاں پہ ہم ٹائم لکھ سکتے مان لو میں لکھوں گا ٹین ٹوئنٹی فائیو آورز ٹھیک ہے کوئی ایم لکھے پی ایم جو بھی ٹائم ہو اس حساب سے لکھے تو وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی چلے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا سٹپ کیا ہے سیلوٹیشن کا پہلی لائن چھوڑ کے دوسری لائن میں سیلوٹیشن لکھوں گا کیونکہ یہ ایک انفارمل میسیج انفارمل ہوتا ہے تو ہمیں یہاں پہ ریسپیکٹڈ وغیرہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ڈیرک لکھوں گا کیونکہ مجھے کہا گیا آپ کو سٹاف سیکریٹری کو لکھنا ہے تو میں ڈیرک کی ہاں پہ لکھوں گا آل کلاس یا سی آرز ڈیریکٹ میں لکھ سکتا تھا یا میں لکھوں گا آل کلاس ریپ ریپ سین ٹیٹیوز سٹاف سیکریٹری ٹھیک اس کے بعد اگلا پوائنٹ مجھے باڈی لکھنی ہے میسیج کی تو باڈی میں میں خود اپنا کوئی جیسے میں نے کہا نیا پوائنٹ نہیں ڈال جو وہاں پہ دیا ہے اسی کو لکھنا ہے اپنے طریقے میں جیسے ہم نے پہلا پوائنٹ دیا تھا کہ سکول میں زیادہ سٹوڈنٹ جو ہے موبائل فون ساتھ لا رہے ہیں چوری چوری تو میں وہی لکھوں گا کہ it has been observed it has been observed دیکھا گیا ہے کیا that many students یہ وہی پہ پہلا پوائنٹ دیا ہوا تھا it has been observed that many students are bringing mobile phones secretly in سکول ٹھیک ہے اور کیا کہا تھا کہ یہ جو trend یہ بڑھتا جا رہا ہے تو میں لکھوں گے and this tendency is growing دن بڑھتا ہی جا رہا ہے this tendency is growing یہ وہی پہ پہلا جو پوائنٹ دیا تھا اسی کو میں نے یہاں پہ لکھا اب دوسرا پوائنٹ وہاں پہ کیا دیا تھا کہ وہ مسید کالز بیجتے ہیں میسیجز جو ہے ایسیمیس سینڈ کرتے ہیں دوسری کو تو میں دوسرا پوائنٹ وہی لکھوں گا دے مطلب سٹوڈ انٹس دے آر سینڈنگ ایسیمیس کاما میسیڈ کالز ایسیٹ ویچ جس سے کیا ہوتا ہے تیسرا پوائنٹ جو تھا جس سے انڈس پوائنٹ کریئٹ ہوتا ہے ویچ کریئٹ انڈس پوائنٹ دیا رہا پان مطلب سکول میں اسے انڈس پوائنٹ کریئٹ ہوتا ہے یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہی تین پوائنٹ میں یہاں پر لکھے اب جو چوتھا پوائنٹ کہا گیا تھا کہ مجھے کہنا ہے کہ میٹنگ ایک ہونے والی ہے وہ آپ کو اٹنڈ کرنا ہے تو میں لسٹ پوائنٹ لکھوں گا مطلب all class representatives the meeting in this connection اس حوالے سے ایک میٹنگ ہونے جاری ہے آپ کو اٹنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے کہاں پہ ان یہ تو نہیں دیا تھا میں خود سے لکھ سکتا ہوں ان کون فرنس کیونکہ سکول میں جو کون فرنس ہال تو ہوتا ہی ہے ان کون فرنس ہال آن کب میں آج لکھ رہا ہوں کل میٹنگ رکھی ہوئے ہیں کوئی پرسوں کا لکھے گا تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ پوائنٹ وہاں پہ نہیں دیا تھا ایٹین سیپٹببر ٹوائنٹی ٹوائنٹی ٹائم بھی اپنی مرزے کوئی ایک پی ام لکھے کوئی دو لکھے کوئی ساڑھے دس لکھے تو اپنی مرزے یہ ہو گئی ہماری میسیج کی جو باڈی ہے جو تین مارک سکیری کرتی ہے اگزام میں تو باڈی میں میں کچھ لکھا نہیں آیا جو وہاں پہ دیا تھا وہی میں یہاں پہ چھاپ دیا لیکن ان بھی ہوا پرنسپل لکھا ٹھیک کیونکہ میں نے تو لکھی لیکن لکھی پرنسپل کے بھی ہاں پہ سیگنیچر جو ہے وہ میم کا ڈالوں گا میسیز ویمل چودری جو کیا ہے جو کے پرنسپل ہے جو میں نیچے لکھوں گا جو کے پرنسپل ہے کہاں کی وہ میں نیکسٹ لائن میں لکھوں گا جو کی میں لکھ رہا تھا مانو اگر مجھے اپنی ماں کے لئے کوئی مسیج لکھنی ہوتی مسیج چھوڑنی ہوتی کہیں جھا رہا ہوتا تو میں سب کچھ ہی لکھتا صرف یہاں پر جو ہے دیئر موم لکھتا باڑی میں لکھتا جو مجھے ماں سے کہنا تھا اپنا پورا بند کر دیں گے پوری مسیج جو ہے یہ ہم بند کر دیں گے تو یہ جو ہے ہماری مسیج ہے اس میں بلکل پانچ مارکس آئیں گے کوئی مارکس کٹ نہیں ہوگا اگر آپ اسی طریقے سے اس مسیج کو لکھیں گے کیا کرنا ہے کام صرف آپ پہ exam ڈر ڈی دیے ہوں گے پوائنٹ وہ ہی امپورٹنٹ پوائنٹ خود سے کوئی پوائنٹ ایڈ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو مجھے امید آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنی دوستوں کے ساتھ